مودی کا ہندوستان مسلمانوں کے بعد مسیحیوں کے لئے بھی جہنم بن گیا یونیٹڈ کرسچن فورم کی سلانہ رپورٹ نے مودی سرکار کی دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور مذہبید رواداری کے دعویوں کی کلے ہی کھول دی یونیٹڈ کرسچن فورم کی سلانہ رپورٹ کے مطابق رواہ سال کے گزشتہ چھ مہینوں میں ہندوستان کی تئیس ریاستوں میں مسیحی برادری کے خلاف پرت و شدد واقعات چار سو سے تجاوز کر گئے صرف جون کے مہینے میں اوستان تین واقعات روزانہ جبکہ کل اٹھاسی واقعات رپورٹ ہوئے سال دوہزار بائیس میں مسیحیوں کے خلاف پانسو اٹھانوے پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے مودی سرکار نے مذہبی تبدیلی کے قوانین کو ہتیار بنا کر پینتیس مسیحی پادریوں کو ترے سٹھ مقدمات میں جیل میں ڈال دیا ایونجیکل فیلوشپ آف انڈیا کے مطابق دوہزار چودہ میں بی جے پی کا حکومت میں آنے کے بعد مسیحی برادری کے خلاف نفرت انگیز جرم دگنے ہو گئے وشوہ ہندو پرشاد بجرنگ دل اور یاستر یاسوائی سیوک سنگھ پرتشدد واقعات کے خلاف پیش پیش رہے قومی اقلیتی کمیشن کے مطابق 1964 سے 1997 تک ہندوستان میں مسیحیوں کے خلاف صرف باسک پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے بی جے پی کے پہلے دور حکومت میں 1998 سے 2004 تک مسیحی برادری کے خلاف ایک ہزار سے زائد پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے یونائٹڈ کرشن فورم کے مطابق 2014 سے 2022 تک ہندوستان میں مسیحی برادری کے خلاف ستائیسوں سے زائد پرتشدد واقعات رپورٹ ہوئے یوسیف کا کہنا ہے کہ مودی سرکار سیاسی مقاسد کی خاطر مذہبی جذبات کو ابھار کر ہندو انتہا پسندوں کی خوشنو دی چاہتی ہے اوپن ڈورز آرگنیزیشن نے ہندوستان کو مسیحیوں کے لئے شدید خطرناک ملقرار دے دیا مسیحیوں کے خلاف تشدد میں بھارت 2014 میں 28 نمبر سے 2022 دسویں نمبر پر آ چکا ہے اوپن ڈور آرگنیزیشن کے مطابق 23 جنری 1999 کو بجرنگ گل کے انتہا پسندوں نے 35 سالوں سے کوڑ کے مرض کا علاج کرنے والے آسٹریلوی سماجی کارکون گراہم سٹینڈز کو دو کمسن بچوں سمیت زندہ جلا ڈالا تھا 1998 میں مودی سرکار کے زیرے سایہ گجرات میں دس دن تک جاری رہنے والے قتل عام میں 25 مسیحی گاؤں جلا دیے گئے 2008 میں اڈیسا میں مسیحی برادری کے 600 سے زائد گاؤں اور 400 چرچوں کو نظر آتیش کر دیا گیا اوڈیو کی رپورٹ کے مطابق 4 دن تک جاری رہنے والے قتل عام میں 500 مسیحی جام بھگ 75,000 بھے گھر اور 100 سے زائد مسیحی خواتین اجتماعی زیادتی کا شکار ہوئی منیپور میں جاری حالیہ فسادات میں تھی 150 مسیح جام بھگ جبکہ 400 چرچوں کو جلایا جا چکا ہے